سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک اللہ اپنے حرز و آمان میں رکھیں آج سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہے اور کافی گردش کر رہی ہے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں گے اس کے بارے میں اور اگر ہاں میرے اگر اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ آج کل ایسا دیکھا جا رہا ہے جو مسلم سیلیبریٹیز ہیں جو لوگ فیمس ہو چکے ہیں انسٹاگرام کے ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنا کر یہ لوگ بھی عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ دین اسلام کی طرف واپس لوٹ کر آ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا راست سن کر آپ بھی حیران ہو جائے خاص کر مسلم سیلیبریٹیز کو ٹورس اینڈ ٹرائولز کمپنی والے کیا کر رہے ہیں مسلم سیلیبریٹیز کو فری میں عمرہ کر آ رہے ہیں ساتھ میں ایک موٹی رخم دے رہے ہیں اور یہی نئی ان لوگوں نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کمپنی نے دیے ہوتے ہیں یعنی کہ برخہ بنانے والی کمپنی ان کو زبرز سی کپڑے دیتی ہے اور کچھ پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کپڑے پہنو جب تم عمرہ کو جاؤ ہم لوگ جب عمرہ کو جاتے یہ بات کرتے فوٹوز وغیرہ کھیستے تب ان لوگوں کو اس کمپنی کا نام منشن کرنا ہوتا ہے مطلب کہ ٹورس اینڈ ٹرائولز والے بس اپنا پروموشن چاہتے اور یہی نئی جو لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ موٹی رخم ان کے جیب میں آ جائے ہم لوگ ان کے فوٹوز دیکھنے کے بعد خوش تو ہو جاتے ہیں جا کر ما شاہ اللہ سبحان اللہ لکھ دیتے لیکن یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ غلط ہو دیدی عمرہ کے دوران نماز پڑتی بھی نظر آتی ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جائے نماز والے بھی انہیں پیسے دیئے ہوں کی دولت پڑی ہے اور دیدیوں کو تو یہ بھی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ جب آپ وہاں پر سلفی لو سلفی لینے کے بعد میں ہمارے ٹورس اینڈ ٹرائولز کا نام منشن کرو ایک ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے عمرہ کرنا اور اپنی گناہوں سے معافی مانگنا لیکن آج کل جو عمرہ چل رہا ہے وہ ہے ٹورس اینڈ ٹرائولز والوں سے پیسے لینا اور عمرہ کرنا ٹورس اینڈ ٹرائولز والوں کا پروموشن کرنا اور یہی نہیں مسلمان سلیبریٹیز کے فوٹوز دیکھنے کے بعد ایک بڑی تعداد میں ہمارے امت کے لوگ جاتے ہیں وہاں پر ما شاء اللہ ما شاء اللہ لکھ دیتے ہیں لیکن چار دن نہیں جاتے دیدی پھر دوبارہ ننگے ویڈیوز دالنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد میں ہمارے لوگ جا کر ان کو گالی دیتے ہیں مطلب کہ یہ لوگ جب انسٹاگرام کے تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس میں کافی چیزیں بتائی گئی ہے کہ ہماری جو آج کل جو بہنیں ہیں ٹک ٹاک چلاتی ہیں یا فیس بک پہ وائرل ہوتی ہیں یا انسٹا پہ وائرل ہوتی ہیں تو وہاں پر اس وقت جو ان کا لباس ہوتا ہے کچھ الگ سا ہوتا ہے اور جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور کمپنیاں ان کو بھیجتی ہیں اور جو کمپنی کے پروڈیکشن ہوتی ہے جو کپڑے وغیرہ جس برینڈ کے ہوتے ہیں وہ بھی وہ اپنے تھوہی ان کو بھیجتے ہیں وہاں عمرہ کے لیے ایک گفٹ دے کر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے رہے گی مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان